السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف اور آپ بھیگ رہے ہیں آرٹ آف ٹیکنیکل دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں بائیک میں موبائل چارجر کس طریقے سے انسٹرول کیا جاتا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہیں تو فرنڈز سب سے بڑا اس کا تو یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ بائیک رائیڈر ہیں کریم یا بائیکہ میں اگر آپ بائیک رائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں موبائل کو کنٹینی آن رکھنا پڑتا ہے اور بائیک پہ موبائل چارجنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے انہیں یہ چارجر کافی ہیلپ فول ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں موبائل کو کنٹینی آن رکھنا ہوتا ہے تو فرنڈز کس طریقے سے یہ انسٹرول ہوگا بائیک میں سٹیپ بائی سٹیپ میں آج اس ویڈیو آپ کو بتانے والا ہوں تو فرنڈز بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اس چارجر کو بائیک میں انسٹرول کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھائیتا ہوں اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں دوستو ایک یہ چارجر ہے ہمارا جس کے اندر سے دو وائرز آ رہے ہیں ایک وائر بلیک والا جو ہے یہ نیگٹیف کا ہے اور ریڈ والا وائر جو ہے پوزیٹیف کا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ہینڈل میں ٹائٹ کرنے علا کلپ دیا ہوا ہے اور ایک جو نٹ بول دیئے میں جس سے یہ کلپ ٹائٹ ہوگا دوستو اب اس چارجر کو بائیک میں انسٹرول کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس کلپ کو ہینڈل کے اندر آپ نے اس طریقے سے بٹھا لینا ہے جس سائٹ پہ بھی آپ چارجر کو لگانا چاہ رہے ہیں اولٹی سائٹ پہ یا سی دی سائٹ پہ جہاں بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں اس سائٹ پہ آپ نے اس کلپ کو اس طریقے سے لگا لینا ہے اس کے بعد یہاں اس ہول کے اندر جو یہ نٹ کو ڈالنا ہے اور نیچے سے سکرو کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کلپ کے سکرو کو میں نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں چارجر کو لگا دیتا ہوں چارجر کو آپ نے اس کلپ کے ساتھ اس طریقے سے لگانا ہے اور آگے کی طرف آپ نے پوش کرنا ہے اور یہ چارجر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے وائرز کو وائرز کے کنیکشن کرنے ریڈ والا وائر جو ہی ہے پوزیٹیف کا وائر ہے بلیک وائر جو ہی ہے نیکٹیف کا وائر ہے اور اگر آپ چاہیں تو بیٹری میں ڈائریک کرنے ورنہ آپ اس کی ہیڈ ڈائٹ کو کھول کے ان وائرز کو ہیڈ ڈائٹ کے وائرز کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں اب میں ان وائرز کو ہیڈ ڈائٹ میں لگانے والا ہوں سب سے پہلے میں اس کی ہیڈ ڈائٹ کو کھول لیتا ہوں ہیڈ ڈائٹ میں کن وائرز کے ساتھ یہ وائر کنیکٹ ہوں گے میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں دوستو ہیڈ ڈائٹ کو میں نے کھول لیا ہے اور چارجر کے جو وائر تھے میں وہ میں نے اس ہیڈ ڈائٹ کے اندر نکال لیا ہے دوستو چارجر کا جو پوزیٹیف والا وائر ہے وہ میں اس بلیک والے وائر کے ساتھ کنیٹ کروں گا جو کہ میٹر میں سے آ رہا ہوتا ہے کافی ہیوی وائر ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اس چارجر کے پوزیٹیف والے وائر کو کنیٹ کر دوں گا دوستو جو نیگٹیف والا وائر ہے جائے گا وہ میں یہ جو گرین والے وائر ہیں یہ اردھ کے وائر ہیں ان کے ساتھ میں کنیٹ کر دوں گا دوستو ان وائر کو سب سے بہلے میں جلدی سے کنیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں چارجر کے دونوں وائر کو میں نے اچھی طریقے سے کنیکٹ کر لیا ہے اب اس کی ہیڈ لائٹ کو واپسی بند کر کے اور چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا چارجر جو صحیح طریقے سے کام کر بھی رہی یا نہیں پہلے میں بائک کا ایدنیشن آن کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کا کور ہٹاتے ہیں اس کے اندر جو چھوٹا سا بٹن دیا ہوئے اس کو جیسی میں آن کروں ہوں تو اس کے نئے ایک ریڈ جب نے جاننا شروع ہو جائے گی اور جنا میں تو ان کو بند کر gel بھی بند ہو جائے گی تو اس طریقے سے یہ آن آف ہوگا اور ہیڈ لائٹ کے weekend عیรز کے ساتھ جس طریقے سے میں نے کنیکٹ کریں وائر اگر آپ بھی اس طریقے سے dramatces GazUD کو کنیکٹ کریں گے تو آپ کو اس میں فائدہ ہی ہوگا جب آپ ایک نیشن آن کریں گے تب ہی آپ کا یہ موبائل کو چارج کرے گاورجنا جب آپ اس اندر سے جب آپ اس کا ایک نیشن جب آف کر دیں گے تو آپ کا موبائل یہ چارج نہیں کرے گا ورنہ تو اس کا کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر آپ بائک کہیں پارکنگ وغیرہ میں کھڑی کرتے ہیں تو کوئی اور بھی آکے آپ کی بائک سے جہے موبائل چارج کر سکتا ہے تو فرنڈز اب اس سے موبائل بھی میں چارج کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو چارجر موبائل کے ساتھ میں نے چارجنگ کے بل کو کنیٹ کر دیا ہے اور ہمارا موبائل بھی کافی فاسٹ چارج ہو رہا ہے تو فرنڈز آج کی ویڈیو بس یہیں تلکتی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیے گا چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم